اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے نیچر فل آف بینیفیٹس یوٹیوب چنل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پپیتے کے بیش مر فوائد پر ہے اس کو غزہ میں شامل کر کے مختلف فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں پپیتے کے اثر انگز خوبی کے بارے بتائیں گے جو کہ پورا اثر انگز فائدہ رکھتی ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو اسے سبکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر حالے والے نئے ویڈیو کانوٹ نہیں مل جائے ایک پپیتے میں تین گرام فائبر پندرہ گرام کاربز ایک گرام پروٹین یارہ فیسل پوٹیشیم ویٹامن سی ویٹامن اے ویٹامن بی موجود ہوتا ہے پپیتے میں ایک انزائم پیپن موجود ہوتا ہے یہ انزائم پروٹین کے حازمے کے لئے مدد کرتا ہے اس پھل میں ایک مادہ کیروٹونائٹس موجود ہوتا ہے یہ مادہ آنکھوں کو تاکر دیتا ہے اس پھل کو کھانے سے آنکھیں بڑھتی عمر کے ساتھ کمزور ہونے سے محفوظ رہتی ہیں اس پھل کے بیٹ پیٹ میں موجود کیڑوں کو ختم کرتے ہیں اگر سات دن مسلسل پپیتہ اور اس کے بیٹ استعمال کی جائے ہیں تو پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں پپیتہ کینسر جیسے بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اس میں ایک جوز لائکوپن موجود ہوتا ہے جو کہ کینسر سے بچاتا ہے لائکوپن جسم میں پھپروں لب لبے مادے کی نالی بریسٹ اور مادے کی کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اس کی ایک بے مثال اور پور سر خوبی یہ ہے پپیتہ بڑھاپے کے اثرات کو ادور کرتا ہے اس کے اندر ایسی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کھلویاں کو بڑھاپے کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ پپیتے میں پیپن نامی انزائم کی وجہ سے جلد جوان اور جمع دار رہتی ہے پپیتے کو ناشتے میں استعمال کرنے سے جسم سے فالتو چربی ختم کرتا ہے اگر گرم پانی میں اس کے پتے ڈال کر استعمال کیے جائیں تو ان لوگوں کے لئے بہترین ٹونک ہیں جن کو بھوک نہ لگتی ہو پپیتے کے پتوں کا پانی پینے سے بھوک پڑھانے مددگار ہوتا ہے دوپیر کی کھانے کے بعد تھوڑا پپیتہ کھا لیا جائے تو کھانے حضم کرنے مدد کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے سلات کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ان تمام فوائد کی وجہ سے پپیتے کو غزہ میں ضرور شامل کریں یہ پھر صحت مند رکھتا ہے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور معلومات فرام کرے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں یہاں رہے سیعت مند رہے خوش رہے ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ